سینٹ انتہابہ سے قبل سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے راکین نے اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ نہ دینے کا اعلان کرنے والے ساتھیوں پر مبینہ طور پر حملہ کر دیا سندھ اسمبلی کے جلاس سے قبل تحریک انصاف کے منخرف راکین کریم بکش گبول شہری آرشر اور اسلم آبرو نے اسمبلی کے ریجسٹر میں حاضری لگائی تھی جہاں پاکستان پیوز پارٹی کے حکومتی راکین نے تینوں راکین نے صوبائی اسمبلی کے استقبال کیا تاہم پی ٹی آئی کے دیگر راکین منخرف ساتھیوں کے ایوان میں آتے ہی ان سے الجبرے اور مبینہ طور پر ان پر حملہ کر دیا اور دونوں گروپوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی بعض ازان ڈپٹی سپیکر نے جلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد رکن صوبائی اسمبلی حلیم عدل شیخ کی سربراہی میں پی ٹی آئی کے دیگر راکین میڈیا سے گفتگو کے دوران مبینہ طور پر صحافیوں سے بھی علجی پڑے جس کی وجہ سے نیوز کانفرنس کو ختم کرنا پڑا علاوہ دی پی ٹی آئی کے باگے راکین نے صوبائی اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی نے گوا نہیں کیا پاکستان کا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے جسے چاہیں وڑ دیں شہریار شر کا کہنا تھا کہ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کچھ دو سندھ کی عوام مطالبہ کر رہی ہے انہیں اب تک کچھ نہیں ملا انہوں نے کہا کہ سینٹ اندہابات میں رائے شماری خفیہ ہونی تھی ہم چاہتے تو چھپ کر بھی دے سکتے تھے تاہم ہمارے زمین نے اس کی اجازت نہیں دی اس موقع پر اسلم عبرون نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی راکین کریم بخش گبول کو ہوا کر کے لے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور رہیں گے تاہم اپنا ووڈ زمین کے مطابق دیں گے